ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا میرا جو بلوک ہے وہ ہے بالوں کے متعلق ہے آپ کو جتنے بھی بالوں کے پروگرمیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس ریمیڈی کو آپ یوز کر کے دیکھیں اور پھر یہ جتنے بھی آپ کو بالوں کے پروگرمیں سب غائب ہو جائیں گے آپ یقین کریں میرے بات کا میں آپ کو ہنرڈ پرسنٹ کہتی ہوں اگر گنچپک بھی ہے تو آپ وہاں بھی ایوز کریں گے تو وہاں بھی بال آنے سٹارٹ ہو جائیں گے آپ ایک باری ایوز کر کے دیکھیں تقریباً میں بھی ایک ماہ ہوا ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا اور مجھے بھی کسی نے بتایا تھا اس ریمیڈی کے بارے میں اور میں نے سٹارٹ کیا تھا پہلے تو میں بال باند کے گھوما کرتی ہر وقت پھول کی گئے اس کو بالوں کیونکہ مجھے اچھا فیلم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا میرے پال بہت زیادہ خراب ہو چکے نے لیکن جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ ابھی بیٹر روزہ سٹارٹ ہو گئے اور میں نے اس کو سٹروپ کرنا نہیں ہے میں نے کنٹیونیو رکھنا ہے آپ بھی سے ایوز کریں پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریزرٹ کیسے ملتے ہیں ریمیڈی کیا ہے میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں آپ دیکھیں اچھا جی یہ ہے اس طرح سے اوپر کریں اچھا یہ ہے سرسوم کا کیسٹر اویل بھی آپ اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اگر سرسوم کا ہے تو آپ بھی وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے ڈریسلیم ٹھیک ہے جی اور یہ ہیں کیپسولز ایویان ٹھیک ہے جی ریمیڈی کیس طرح سے ریڈی کرنی ہے میں آپ سے بتا دیتی ہوں نگما یہاں پر نگما سوئی ہوئی تھی اس کی نگما میں نے ابھی اٹھایا ہے نین میں تھی مدر سے بھی اس نے جانا ہوتا ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جو یہ ریمیڈی اپنے لئے بھی ریڈی کر کے رکھی ہے اچھا جی ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے بنانے اور کیسے لگانے اچھا جی یہ تو ہوں اچھا جی اچھا جی تھوڑا سپر کرو نگما یہ ٹھیک سے دیکھنی رہا ہے اچھا جی اچھا جی ایویاں 400mg میں دو لے رہی ہوں آپ کے بال بڑے چھوٹے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دو تو اس کا کوئی نقصان تو ہے فائدہ بندی آپ دو تو کم سے کم اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا آپ اسے چھوڑے نہ continue رکھیں آپ کے بال اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو آپ مکس کر لیں اچھے سے اس کے جتنے بھی ببل سے وہ سب آپ نے ختم کرنے ہیں ابھی میں نے تو چلو ویڈیو بنانا ہے اگر میں سٹروپ بھی کر دوں تو چلیں جی میرے بھی ہو گئیں ببل گائی بھی اس میں سے ٹھیک ہے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو اس کو لینا ہے فنگر پہ ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کو نگمال دکھاؤ اپڑ کرو پھر آپ کو اس طرح سے اس کی ہلکی ہلکی مساج کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے بالوں پہ بھی اپلائی کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کی ہلکی ہلکی مساج کرنی ہے ٹھیک ہے پورے بالوں پہ آپ نے لگا کے اس کو چھٹیا کر لیں یا بیسے بال باندھ لیں آپ جیسے آپ کو ایزی رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اقریباً ایک سے دو گھنٹے تک آپ اس کو لگائیں اس کے بعد آپ اپنا شیمپو آپ یوز کرتے ہیں اس سے ووش کر دیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ اس کو ٹھیک ہے جیسے آپ کے بالوں میں جتنے بھی مسئلے مسائلیں سب ختم ہو جائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے ایسا لگا آپ کو آج کا بلوگ مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گالا افیلے